اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل اور یہ میری بہن جو اپنی علماری سیٹ کر رہی ہے اب گرمیاں آگئی ہیں تو وہ گرمیوں کے کپرے آگے لگا رہی ہے اور سردیوں کے پیچھلی سائٹ پر لگا رہی ہے تو اصل میں ہمارا میک اپ پاؤچ نہیں مل رہا تھا ہم دونوں نے اپنی علماریوں میں رکھا ہوتا تھا دونوں میں سے کسی ایک علماری میں ہوتا تھا تو پھر نہیں ملا دونوں نے ماما نے کہا کہ اب ڈھونڈو اور میں تو اپنی علماری میں چیک کر چکی تھی اس نے جب وہ ڈھونڈے کے لیے سارے کپرے وغیرہ نکالے تو پھر اس نگاہ میں سیٹ کر کے رکھتوں اور پھر آخر میں ہمیں ملا وہ ہے کہ سٹینڈ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور وہاں پہ نہ اس نے لٹکانا تھا میں نے یہ ماما نے خود لیے لٹکایا ہوا تھا اور یہ بچارہ ہمارا آئرن سٹینڈ اس کا جو ٹائم پورا ہو گیا اس نے سارے کپرے نکال کے اس پہ رکھے سٹینڈ پہ اور یہ بچارہ بس ہو گیا ختم ہو گیا اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ہو چکا تھا پر ٹھیک رہا لیا پر اب ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب اس سے نکال دیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم جا رہے ہیں گیگا مال کیونکہ یہاں سے اصل میں میں نے لینا تھا اپنا فیر ویل کے لیے ڈریس تو یہ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ کدھر سے لینے تو ڈیریکٹ ہم کرزما پر ہی آگئے تھے اور یہ ماما بہن کے لیے دیکھ رہی تھی عید کے لیے پر فیلہ صرف میرا ہی لیا تھا یہ والا اور یہ والا ڈریس بھی کافی اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد ہم اب جا رہے ہیں آؤٹ فٹرز پر یہاں سے بھائی نے اپنی کوئی پرنٹ وغیرہ دیکھنی تھی اور شاپنگ کرتے وقت ہمارا تو کوئی خاص مسئلہ ہوتا نہیں ہے میرا اور میری بہن کا پر میرے بھائی کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں وہ گھر سے کچھ کہہ کے جاتا ہے پھر وہاں جا کے اسے کچھ اور پسند آ جاتا ہے تو مسئلے بڑے چلتے ہیں اور چوز نہیں ہوتی ایک چیز پر اس دوہ شکر ہے کہ گھر سے جو کہہ کے گئے تھا پھر وہ ہی جا کے اس نے آرام سے لے لی اس کے بعد اب ہم گیگا مول سے تو نکل آئے ہیں پر اس کے بعد اب ہم نے جانا تھا انتیاز پر اور حالانکہ ادھر سے ہم دو تین دن پہلی گروس فی کر کے گئے تھے پر پھر آج برتن کے لیے آئے تھے برتن لینے تھے یہ سیوئنگ ڈیشنز وغیرہ اور آج ہم نے سرکل یا سکوئر والی بھی لیے ہیں کیونکہ جب بھی جاؤ تو ہم لوگ اوول اٹھا کے لیے آتے ہیں اور ہمارے پاس ساری گھر میں پڑی ہوئی ہیں یہ ہیٹ پروف آون کے لیے یہ اچھا یہ ہم ساری چیزیں دکھا رہے ہیں جو کہ ابھی ہم لے کے آئے ہیں یہ ایک باؤل نہیں تھا اتنا بڑا ہمارے پاس اس طرح کا مطلب گلاس میں نہیں تھا ویسے سٹیل کے تو کافی بڑے بڑے ہیں نہیں اس میں ہے چھوٹے ہیں اس سائز میں نہیں تھا ہاں یہ مکسنگ کے لیے ہیں اور اب یہ ماما نکال لے آج یہ سائز مجھے یہ سائی لگا 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 اس میں تو وہاں پہ دو تین کلر تھے پینک پینک گرین اور یہ پستا پینک اور یہ میری فیوریٹ ہے یہ یہ ہاں ہاں یہ ہاں 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 یہ ماشاءاللہ ہاں 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 پینک گریل وغیرہ کو پر جان جوابی کیا ہے اس طرح پینٹ کے قطرے گرے ہوئے اور ساری وڈ خراب ہوئی ہے تو وہ کہہی تھی کہ ہل پر آئے گی اسے میں مٹی کا تیل دوں گی یا پیٹرل تو اسے پھر بعد میں مٹے جائیں گے تو یہاں پر اب بیڈ کو ہٹا کر پہنچے لگ رہے ہیں تو سوائی تو خیر اوپر کے پورے پوشن کی کی تھی پر ویڈیو صرف اس کی بنائی ہے کیونکہ ہمارا والا کمرہ ساف کر کے آئے اس کے بعد پھر خیال ہے کہ ویڈیو وغیرہ تو ہم بنانے بھول گئے پر میں نے اپنی طرح سے تو بنائی تھی دونوں کمروں کی فائنل لک کی کیا پھو گیا سب کچھ ساف پر پیشاید نہیں بنائی تو نہیں یہ ہمارے باس ویڈیو ہو گئی اور یہ جی سیون کارٹر میں سائی رزائی ہیں اب ہم نے تیہ کر کے رکھ دی ہیں کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں بہت سخت قسم کی یہ دیکھ بیٹر چاہو یہ اکتر پڑھا ہو جو صبح سے گھون رہے تھے ابھی سائی سے ہم نے ساف کر کے سب کچھ تمامی اٹھ کر رکھا ہے اس کے بعد نیچے آئے پھر اب جا گئی یہ مجھے یاد ہے کل جب میں نے فریج ساف کی تھی تو سارے سبزیاں اور جو گند نکلا تھا تو ادھر سے میں نے سپائی دی تھی اس کے ساتھ اور ادھر ہی رکھ دیا بہت اچھا کام کیا ممہ آپ فائدہ نہیں آپ کے جا رو کا تو اب یہ بن رہی ہے چنہ چاٹ اور یہ میں نے ممہ کو کہا ہے کہ بھئی آپ ہمیشہ بناتی تو ہیں پر وہ وائٹ چنوں کی ہوتی ہے تو اب کالوں کی بھی بنایں تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کٹوریاں بھی بنا لیتے ہیں تو بس کٹوری چارٹ ہو جائے گی اور اس کے لئے بس ایک کپ میدہ لیا ہے اور نمک آئل اور ڈو بنا لیا ہے تو ڈو درمیانی ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ سخت اور نہیں بہت زیادہ سافٹ اور اسے آدھے گھنٹے کے لئے کور کر کے رکھتے ہیں اچھا دی دو سپائیسز میں ہیں رچلی پاورڈر one ٹی سپون چارٹ مسالہ one ٹی سپون دھنیا پاورڈر جنجر پاورڈر half ٹی سپون ہے آمچور پاورڈر بھی half ٹی سپون کالا نمک half ٹی سپون گرم مسالہ one fourth ٹی سپون اور زیرہ پاورڈر بھی one ٹی سپون اس کے بعد ہے بھونہ کٹہ زیرہ یہ بھی ہے one ٹی سپون تو سب سے پہلے ہم نے ڈال دیا ہے زیرہ اس کے بعد جائیں گے باقی سارے ڈرائی سپائیس اور انہیں بس مثالوں کو ایک سے دو منٹی بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے اس کے بعد اب ہم ڈال دیں گے بوائل کی ہو گئے چنے یہ ہم نے ایک کلو لیے ہیں اور یہ ایک رات پہلی ہم نے انہیں بھگو کر رکھ دیا تھا میٹھا سوڑا ڈال کر پھر اسی پانی میں بوائل بھی کر لیا تھا نمک ڈال کر اور انہیں ہم نے فل ہنڈر پرسنٹ ہی بوائل کرنا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہے ہیں تھری ڈیول سپون جتنا اور تاکہ سارے مثالیں جو ہیں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چپک جائیں اور یہ دو تین دفعہ اسی طرح ماما نے کیا تھا اب بس چنے تو بن گئے ہیں اور اس میں جو پانی جو ہے بالکل بھی ڈرائی نہیں کرنا تھوڑا سا چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد ہیں آلو یہاں پر بوائل کی ہوئے ہم نے تین آلو لیے تھے اور اس میں نمک ڈال کے انہیں بوائل کیا تھا اس کے بعد ہے ٹیمارٹر دو میڈیم سائز کے اور دو پیاز ہیں دھنیا پدینہ اور لیمن جیوس ہری مرچے ہیں سات سے آٹھ فائنلی چاپ کی ہوئی پر یہ آپ اپنی مرضی سے ڈالنے جتنا سپائیس آپ کو پسند ہے اس کے حساب سے تو اس طرح کی وہ کہیں تھی کہ چارٹ جب ہم لوگ سکول ہمارے سکول کے ٹائم میں ملتی تھی اور وہ آتے تھے انہوں نے سر پہ رکھی ہوتی تھی پرات اور پھر جب لو تو نیوز پیپر میں دیتے تھے یا تو کون بنا کے یا پھر ڈریکٹ ہارٹ میں وہ نیوز پیپر اور پھر چارٹ اس کے پر ڈالتے تھے تو پھر آج انہوں نے بھی کون بنائی اپنی پرانی یاد تازہ کی ہے مموانے تو بس اب ہماری چارٹ تو ریڈی ہو گئی ہے اور لاسپنس کی اوپر سے بس ہے دھنیا، ٹیمارٹر اور نمکو ڈالیا تو یہاں پر کون میں فیلنگ ہو رہی ہے اور جو کٹوری جس کے لیے ہم نے دو بیلے بنا کے رکھی تھی تو اس کی فیلال ویڈیو یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ہمارے موبائل کے ساتھ تھوڑے مسئلے چل رہے ہیں تو اس وجہ سے تو آج کے بلوگ اتنی تھا امید آپ کو پسند آئے ہوگا پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ